اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسلی امری وحلو لغتتم ملسانی یقہو قولی اللہم صلی علی محمد با علی محمد معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا میزبان زیندرزوی حاضر ہوں حاضر قدمت حسینی چینل کے حوالے سے تمام مومنین بالقصوص اپنے وقت کے امام امام زمانہ جلاللہ تعالیٰ فرجہ و شریف کی بارگاہ اقدس میں ماہ مبارک رمضان کی تہدل سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور جیسا کہ آپ روز سماعت فرما رہے ہیں پروگرام تفسیر قرآن جس میں سورہ ملک کی آیات پر تفسیر بیان کر رہے ہیں ہمارے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ممتاز جعفر صاحب طبلا آئیے آپ کا استقبال کرتے ہیں اس پروگرام میں آقا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ استقبال کرتے ہیں آپ کا اس پروگرام تفسیر قرآن میں جیسا کہ پچھلی نششت میں ہماری بات ہوئی تھی آیت نمبر گیارہ اور بارہ کے حوالے سے آج ہم بارمی آیت کے حوالے سے آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ بیان فرمائیں اس کی تفسیر تاکہ مومنین اس سے مصفید ہوں اس کے بعد پھر ہم سوال کا سلسلہ شروع کریں آقا بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لعہلہ والصلاة والعہلہ رب الشہلی صدری ویسلی عمری وحلل اغدتن من لسانی افقہ قولی اما بعد ایزا اکرامی سلسلہ تفسیر جو آپ کے سامنے پہلی ماہ مبارک ماہ مبارک رمضان سے آج تک آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں آج جو ہے باہرمی آیت جو کچھ باتیں رہ گئی تھی پیچھلے درست میں بیان کی جائے اور تھوڑا سے مختصر سی وضاحت کے ساتھ تاکہ آپ سماعت فرمائیں اور اس پر عمل کرنے کے کوشش کریں آیت کریمہ یہ ہے اعوذ باللہ این اللہ یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرت و عجر کبیر بے شک وہ افراد جو اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر خشیت رکھتے ہیں خوف رکھتے ہیں لہم مغفرت ان کے لئے ایک مغفرت ہے و عجر کبیر اور بہت بڑا عجر پائے جاتا ہے تھوڑا سے اب آپ کو متوجہ کروں دوسری آیت کی طرف تاکہ یہ ذہن میں بات رہے کہ جو میں بار بار کئی آیتوں سے جہے جو آیتوں کی تفسیر ہیں اس میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ آیت نمبر آٹھ میں جو بیان کیا گیا کہ فرشتہ یہ پوچھے گا جہنم کا دروغہ پوچھے گا کہ کیا کوئی نظیر نہیں آئے تھا کیا کوئی درانے والا نہیں آئے تھا تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی آئے کریمہ میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جن کے اندر خشیت رحمان ہو جن کے اندر جہے اللہ کا خوف ہو ان کے لئے اللہ نے مغفرت معین کیا ہے اور عجر کبیر عطا کیا ہے تھوڑا سے جہے دوسری آیت کی طرح متوجہ کر کے بات کو واضح کیا جائیں کہ سورہ یاسین کی آئے کریمہ ہے کہ انما تنظروا من تبع ذکرہ و خشی رحمان بالغیب فباشر ہو بمغفرت و عجر کبیر یہاں پہ عجر کبیر استعمال کیا وہاں عجر کریم استعمال کیا گیا ہے کہ انما تنظروا بے شک جہے اے میرے حبیب تم انہی کو انذار کر سکتے ہو ڈڑا سکتے ہو جن کے اندر یہ دو صفتیں پائی جاتی ہوں کون کون من تبع ذکرہ پہلی جہے صفت یہ ہے کہ ذکر کی اتباع کرتے ہوں قرآنی باتوں کی طرف جہے متوجہ رہتے ہوں قرآن کی باتوں کو سمجھتے ہوں اور اس پر عمل کرتے ہوں جن کا تذکرہ جو ہے قرآن میں پائے جاتا ہے ان کے نقش قدم پر چلتے ہو پہلی صفت یہ ہوئی اتباع ذکر دوسری صفت کیا ہے و خشی رحمان بالغیب دیکھا آپ نے یعنی اس آئے کریمہ میں منصور ملک کی آیت نمبر جہے بارہ میں جو تذکرہ ہوا ہے کہ اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَعُنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ ویسے ہی تھے تذکرہ یہاں پر بھی سورہ یاسین میں ہے کہ وَخَشِعَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ یعنی الرَّحْمَان سے خشیت رکھتے ہیں غائبانہ طور پر بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْحُوْ اَمْرَحْبِيمِ ان کو بشارت دے دو کس کی بِمَغْفَرَتِن مَغْفَرَت کی بشارت دو وَعَجْرِنْ كَرِيم ایسا عجرت ان کی بشارت دو جو اللہ دینے والا ہے اور وہ عجر کریم ہے اچھا کریم کہتے کسے ہیں کریم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنا مفاد اس میں شامل نہیں کیا جاتا صرف دوسروں کا خیال کیا جاتا ہے تو اللہ کریم ہے اور عجر بھی کریمانہ ہوگا تو دو صفتیں ایک اتباع ذکر اور ایک خشیت الرحمن جس کے نتیجے میں مغفرت کی بشارت اور عجر کریم کی بشارت یہ سورہ یاسین کے آئے کریم یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ لہم مغفرتن ان کے لئے مغفرت ہے اور عجر کبیر ہے کبیر معنی ہوتا ہے بہت بڑا عجر انسان اس کو معین نہیں کر سکتا کتنا بڑا عجر ہوگا انسان سوج بھی نہیں سکتا تو اب بضائی سے بات خشیت کے بارے میں جو علماء نے بیان کیا وہ ایسا ہے کہ ایسا خوف و ڈر جو دل میں ہو اللہ کا خوف اللہ کی خشیت جس کا مظہر جو ہے وہ اس کے آمال ہوں جیسے اہل بیت اتھار ہیں کہ اللہ کے خوف سے اللہ کی خشیت سے ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا اور آمال کے ذریعے اس کو اظہار کرتے تھے چوتھے امام مولا امام علی بن الحسین علیہ السلام کے بارے میں جو روایتیں پائی جاتی ہیں کہ جب ان کے سامنے پانی آتا تھا وضو کرنے کے لئے تو ان کے چہرے پر یعنی خشیت پرودگار خوف خدا کے نتیجے میں چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا اور بدن کاپنے لگتا تھا تو مولا سے پوچھا گیا کہ مولا یہ آپ کے کیا صورتحال ہیں کیا آپ کے جسم میں یہ یعنی جو کب کبی تاریہ ہو گئی آخر معاملہ کیا ہے کہا میں جو ہے اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جو آلمین کا پالنے والا ہے اس کی حکومت میں جا رہا ہوں جس کی حکومت کے سامنے کسی کی حکومت کچھ نہیں ہے یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ مالک کائنات اور رب العرباب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں تو مولا جا ہے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کی بارگاہ میں میں جا رہا ہوں جو سب کا مالک ہے اور سب کا پالنے والا ہے تو دیکھا آپ نے یعنی خشیت پروردگار کے نتیجے میں بدن کانپرا ہے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے سناٹے میں عبادت الہیہ مصروف ہیں اور بدن کانپرا ہے اور نتیجے میں جا ہے کپ کپ ہی تاریح ہو رہی ہے گریہ اور زاری جا ہے ان کے ان کے چہرے اقدس سے یعنی آسو بہ رہے ہیں تو ام سلمہ نے صرف اتنا سوال کیا تھا کہ یا نبی اللہ آپ تو سب سے زیادہ افضل ہیں آپ کے اندر جا ہے اللہ نے صفات حمیدہ قرار دیا ہے بہترین صفاتوں کو آپ کے اندر قرار دیا ہے آپ کی یہ حالت کہ نہیں میری حالت ایسی نہ ہو تو کس کی حالت ہوں گی کیونکہ اللہ کا خوف اور در جو ہے اسی گندہ زیادہ پیدا ہوتا ہے جس کے اندر معرفت اور شناخت زیادہ ہوتی ہے کپ کپ ہی اسی گندہ پیدا ہوتی ہے روب و دب دبا اسی گندہ پیدا ہوتا ہے جو سامنے کے شخصیت کو پہچانتا ہے تو نبی نے یہاں تک کہا تھا کہ اللہ کو کسی نہیں پہچانا سوائے میرے اور علی کے تو اب آپ غور کریں کہ اللہ کی معرفت اللہ کے شناخت جہے جس کے اندر پیدا ہو جائے گی اس کے اندر خوف خوف تاری ہے اس کے اندر خشیت پروردگار موجود ہے قرآن نے واضح کر دیا کہ خشیت کس کے اندر ہے ہر ایک کے اندر خشیت نہیں ہے ہر ایک کے اندر خوف خدا نہیں ہے پروردگان نے کہا انما انما جہے باؤنڈی کھیج دی گئی انما مطلب ہوتا ہے چاہ چوہدی صرف وہ صرف یہی لوگ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ صرف صرف بندگان خدا میں علماء ہیں جن کے اندر خوف تاری ہوتا ہے جس کے اندر جہے خوف پیدا ہوتا ہے جس کے اندر خشیت پیدا ہوتا ہر ایک اندر نہیں ہے علماء کے اندر ہے اور یاد رکھئے علماء کی کڈگری ہوتی ہے ہر عالم جہے برابر نہیں ہوتا اسی لیے آتے کہ عالم ہوتا ہے عالم میں نے سب سے زیادہ علم رکھنے والا تو جیسے علم و معرفت میں اضافہ ہوتا رہے گا ویسے ہی خوف اور خشیت میں بھی اضافہ پیدا ہوتا چلا جائے گا تو اب آپ گوھر کریں کہ یہ خشیت اور خوف جہے تاریخ ہوتا چلا جائے اور نتیجے میں جتنا علم و معرفت میں اضافہ ہو تو اب آپ دیکھیں عالم مرضی تقلید جو ہوتا ہے وہ عالم ہوتا ہے اس کے اندر خوف زیادہ ہوا کہ کوئی سب سے زیادہ علم رکھتا ہے نا معرفت زیادہ ہے نا تو خوف زیادہ ہے اور اہل بیت اعتحار وہ ہیں جو مرضی تقلید سے بھی زیادہ جہے عالم سے زیادہ بھی علم رکھتے ہیں یعنی یوں کہہ دیا جائے کہ وہ عالم غیب اور شہادت ہیں غیب اور شہادت کے مالک ہیں وہ طبیت ان کے یعنی اندر خوف اور خشیت زیادہ پیدا ہوتی ہے تو خوف اور رجا تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ انسان کے اندر خوف اور رجا کی یعنی بات پائی جانی چاہیے خوف کیا ہے قہریت سے خوف در جو ہے قہریت سے قہار اللہ قہارا اس کے قہر سے اس کے عذاب سے درنا چاہیے اور ریدہ جو ہے اس کے رحمانیت سے اس کے مہربانیت سے امید لگانا چاہیے خوف اور رجا دونوں ہونا چاہیے اور اسی لئے آپ گوھر کریں کہ غیب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو غیب کا مطلب ہوتا ہے نہ دیکھنا غائبانہ طور پر یعنی خشیت ہو خوف ہو معرفت اور علم کے ساتھ اللہ کو دیکھ نہیں رہا ہے لیکن غائبانہ طور پر اس کے اندر خشیت پائی جاتی ہے معرفت کے بعد ہے غائبانہ طور پر گناہوں سے ڈرے یعنی انسان گناہوں سے ڈرے پہلی بات کہ اللہ کی مرضی حاصل ہو جائے خلوص نیت مراد ہو سکتی ہے یہاں پر یہاں پر جو ہے یعنی غیب سے مراد خلوص نیت ہو گناہوں سے پرہیز اللہ کے احکام کی پہروین کیونکہ چھپ کر امور کو انجام دینا ریاکاری سے بہتر ہے اکیلے میں انسان جہاں تنہائی میں کسی کی مدد کر دے رہا ہے کسی کو پتا نہ چلیں یہ بھی جو ہے کہتے غائبانہ طور پر ہے اللہ کا ڈر کہ اللہ کے عذاب اس کے قہاریت سے جہاں ڈرنا اور یہ بھی ڈرنا ہے کہیں ریاکاری نہ ہونے پائے بہتر تمام امور کو ایک اٹھا کیجئے یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ غائبانہ طور پر ہم اللہ سے ڈریں کہ کہیں جو ہے ریاکاری نہ ہونے پائے اور اللہ جو ہے یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ظاہراً نہیں دیکھ رہا ہے لیکن علم و معرفت کے نتیجے میں ہم اللہ کی معرفت جب پیدا کر لیں گے تو وہی مولا کا قول جب مولا نے کہا مولا سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے جو عبادت کی ہے تو برجستہ مولا نے جیسا سوال کرنے والا تو ویسا جواب دیا جاتا ہے تو وہ شخص جو جواب سن رہا ہے تو مولا نے فوراً کہا ہاں دیکھا رہے تو کیسے عبادت کی اتنا کہنے کے بعد فوراً کہا کہ بل بحقائقل ایمان مگر ہم نے ایمان کی حقیقتوں سے اللہ کو دیکھا ہے تو باہم گوھر کر رہے نہیں کر رہے ہیں ایمان کے حقیقتیں اپنے اندر پیدا کرنے کے ضرورت ہے وہ معرفت اور علم کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے حقیقتیں جس کے نتیجے میں انسان کے اندر یہ ذہن میں اور انسان کے آنکھوں کے سامنے یہ ذہن میں اور آنکھ میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ جیسے کوئی دیکھ رہا ہے بس اسی کے نتیجے میں انسان عمل انجام دیتا ہے تو ذہن میں ایک بات رکھیے گا کہ اگر یہ تم سوچ رہے ہو کہ تم اللہ کو نہیں دیکھ پا رہے ہو تو کم از کم اتنا ذہن میں رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو ناظرین جیسے کہ آپ نے سورہ ملک کی بارویں آیت سماعت فرمائی ابھی اور آئیے اب سوال کرتے ہیں آقا سے آقا سب سے پہلے سوال ہمارا یہ ہے یا میں یوں کہوں کہ ہمارے پاس وقت کم ہے تو ہم آپ سے دو سوال ایک ساتھ کریں گے پہلے سوال تو یہ ہے کہ خدا کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے اور اس کے بعد دوسرا سوال جو ہے اس میں کہ ڈر کیا ہے خوف کیا ہے یہ حراس کا جو عالم ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے اس کو بھی بیان کر دیں آپ خوب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں عزیزوں سب سے اہم مثلہ یہ ہے کہ یعنی یہ ذہن میں رکھا ہے کہ ہم پہلے اپنے کو سوچے کہ میں کیا ہوں مولا نے نحضیم لاغہ میں اشارت فرمایا ہے کہ من عرفہ نفسہو فقد عرفہ ربہ جس نے جو ہے اپنے کو پہچان لیا اس نے جو ہے اپنے پرودگار کو پہچان لیا یعنی سب سے پہلی منزل یہ ہے کہ ہم اپنے کو تو پہچانے کم سے کم ہم اپنے کو بھول چکے ہیں اپنے سے غافل ہیں نتیجے میں کیا ہوتا ہے یا انسان اپنے کو ہی نہیں پہچان پا رہا ہے تو دوسروں کیا پہچانے گا اسی طرح سے میں ایک جملہ آرز کرتا چلوں کہ پہچاننے کا نتیجہ کیا ہے معرفت کسے کہتے ہیں وہ ڈاکٹر جہے آپریشن کرتا تھا ایک دن وہ آپریشن کر رہا تھا کرتے کرتے اس کے دماغ میں ایک سوال پیدا ہوا کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ فرانس میں اور اس طرح صرف دوسرے ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو دین کو مانتے ہی نہیں کوئی دین ہی نہیں ان کا لا دینی پائی جاتے ہیں ان کے اندر میں یعنی وہ جو ہے مانتے ہی نہیں کوئی دین ہے یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا خود سے بنی اور دنیا خود سے ختم ہو جائے گا بس خاتمہ ہو جائے گا یہ ان کا عقیدہ ہے یوں کہ سمجھ لی جائے تو ان کے اس ڈاکٹر کے ذہنے سوال پیدا ہوا کہ آخر جو ہے شکم میں پیٹ کے جب اس نے جو ہے آپریشن کیا تو اس میں پیٹ کے اندر آتے دیکھی رگوں کو دیکھا تمام کہتے ہیں سکتم کو دیکھا تو اس کے دماغ میں اکتم سے سوال آیا کہ آخر یہ خود سے چیز تو بن نہیں سکتی اسی تھی بات کوئی تو ہے بنانے والا بہتر کسی طریقے تو وہ آپریشن ختم کر کے وہ اپنے روم میں آیا بیٹھا سوچنے لگا بہت دیر تک سوچتا رہا آخر پہ اپنے اسسسٹنس کو بلایا اور اسسسٹنس کو بیٹھالا کہا یہ بتاؤ کہ آخر دنیا میں کتنے دین ہیں کتنے مذاہب ہیں تو اس نے گنانہ شروع کر دیا کہا یہودی ہیں عیسائی ہیں مسلمان و گروہ ہے اس طرح سے پچا جتنے بھی گروہ تھے سب کو بتایا اس نے تو داکٹر نے کہا آپ دیکھیں کیسے انسان علم حاصل کرتا کیسے معرفت حاصل کرتا ہے تو اس داکٹر نے اپنے اسسسٹنس سے کہا کہ تم ایسا کرو سب کے کتابیں لے ہو انجیل لائے گئی انجیل جو اوریجنل انجیل تو ہے نہیں انجیل لکھے گئی جسے متہ نے لکھا تو انجیل متہ کے نام ہو گیا یوہنہ نے لکھا تو انجیل یوہنہ کے نام سے مشہور ہو گئی تو اپنے اپنے نام سے لوگوں نے انجیل کو لکھ دیا اسی طرح جوہے اور جو مسفدے تھے توریت کے اگر مسادہ مل گئے ان کو تو اس طرح سے جوہے انہوں نے تمام کتے چیزوں کو لاکر فرانس سی سی زبان میں جو تھی کتابیں وہ لاکر جو ہے اپنے ڈاکٹر کو دے دیا اس نے اسیسٹن نے اس نے شروع سے آخر تک پڑھنا شروع کر دیا پھر پڑھا کئی مرتبہ اس نے مطالعہ کیا کئی مرتبہ دیکھا لیکن کچھ اس کے سامنے میں بات نہیں آئی کہ اور کوئی کتاب کہاں ایک کتاب ہے مسلمانوں کی ہے وہ قرآن ہے کچھا قرآن لے آو قرآن جو ہے اس نے لاکر دیا اب آپ یہاں ہی پہ غور کیجئے گا تمام فرانس سے میں درخواست کروں گا قرآن لاکر اس نے دیا اس نے قرآن جو فرانس سی زبان میں ترجمہ ہوا تھا اس کو پڑھنا شروع کر دیا آپ دیکھیں ایک کمنیزم ایک جہاں لا دینی انسان وہ قرآن کو شروع سے آخر تک جہاں فرانس سی زبان میں پڑھ رہا ہے پڑھنے کے بعد تھوڑی در بیٹھا پورا پڑھ چکا وہ پڑھنے کے بعد بیٹھا پھر سوچ رہا ہے اس کے بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یعنی وہ کچھ سمجھ تو رہا ہے لیکن پھر بھی جہاں اس کے دماغ میں بات نہیں اتر رہی ہے ایک مطلب اس نے کہا کہ اچھا ہی بتاؤں کی یہ جو فرانس سی زبان تم لے کیا ہوا مین زبان اس کی کیا ہے کامین زبان ہے عربی اب آپ غور کی جائے تو اس نے کہا ٹھیک ہے ایک ڈاکٹر نے دماغ میں سوال پیدا ہوا وہ اس نے جس سجو پیدا کی کھوش پیدا کیا نتیجے میں جو ہے اس نے جو ہے کہا اچھا عربی زبان میں قرآن لے آؤ لیکن عربی زبان تو جانتا نہیں تھا کیا کرے ہو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے عربی پڑھانے والے کو لے کر آؤ اب اسسٹنگ گیا جو عربی جانتا تھا اس کو بلا گلایا اس نے عربی میں جو ہے اس کو پڑھایا جس سے وہ عربی زبان سیکھی آپ دیکھیں یہ ہوتا ہے ریسلش کرنا اسے کہتے تحقیق کرنا انسان اگر حق کی طرف گامزن ہونا چاہتا ہے تو اس کو اتنی محنت کرنی پڑتی ہے بہرحال وہ جو ہے اس نے عربی سیکھی اب عربی سیکھنے کے بعد جو قرآن کو اس نے شروع سے عربی میں پڑھنا شروع کیا دل کے گہرائیوں سے تو جیسے لگ رہا تھا کہ قرآن اس کے سوالوں کا جواب دے رہا ہے نتیجے میں اس نے پورا قرآن پڑھا عربی زبان میں پھر اس کی سمجھ میں آیا کہا ہاں اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ حقیقت کیا ہے حق کیا ہے آخر میں قرآن نے اسے ہدایت کی اور نتیجے میں وہ اہل اسلام میں شامل ہوا اور پھر اس نے خود جو ہے کہتے کہ ظاہر سے باتا قرآن کے مفاہم کو سمجھانا شروع کر دیا یعنی آپ غور کر رہے ہیں ایک جو بے دین تھا کا نظم تھا اس نے جو ہے کہتے تحقیق کر کے اللہ کو پہچانا قرآن کی معرفت حاصل کی نبی کی معرفت حاصل کی نتیجے میں وہ بہترین جو ہے علیہ السلام میں شامل ہو گیا تو یہ آپ غور کریں گے کہ آخر دیکھیں اس طرح معرفت انسان حاصل ہے تین مولا نے فرمائے کہ اپنے کو جو پہچان لے گا اس نے اللہ کو پہچان لیا تو بھئی اپنے کو پہچانو صحیح کہ آخر یہ ہاتھ کس نے دیا یہ آنکھیں کس نے دی ناک کا کام کیا ہے یہی کہتے کہ آنکھیں جو ہے ایک یعنی پیشانی پہ ہوتی تو کیا ہوتا انسان تھوڑے ایک لمحے کو سوچے یہ ہاتھ ہے اگر انسان تھوڑا سے تہتے کرش یہ ہاتھ یہ ہاتھ اللہ نے ایسا بنایا ہے اب آپ دیکھیں یعنی انگلیوں کی جو ہے موڑ ہاتھوں کے موڑنا کہ یہاں کیا موڑنا کہ یہاں کیا موڑنا اس طرح سے ہاتھ کو بنایا ہے کہ جسم کے مختلف جنگوں پہ جائے ہاتھ کو پہچانا ہو تو ہاتھ پہنچ جائے اور ہاتھ کے ذریعے انسان اپنے جسم کی صفائی اور گندگی کو دور کر سکے تو آپ گوھر کریں اللہ نے کس ایک ایک پوائن کی طرح اب انسان کو گوھر کرنا چاہیے یقیناً یعنی کہ ہم اگر دنیاوی چیزوں کو نہ بھی دیکھ کر اپنی جسمانی چیزوں کو دیکھیں آدھا جوارو کو دیکھیں اور اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ اس پاک پروردگار نے کسی ایک چیز میں بھی کوئی نقص نہیں رکھا بہت صحیح بات ہے تیسلے مولا نے کہا کہ اپنے کو تو پہچان لوگا ہم سے کہا پھر بات میں دوسرے چیزوں کو دیکھنا اپنے کو پہچانو اللہ کو پہچان لوگا ایک بات اب خوف و رجع کے بات آگئی بس ایک جملہ کہہ کر بات کو اخترام منزل تک پہنچانے کوشش کروں کہ خوف و رجع دیکھیں کچھ لوگ جہاں دنیاوی لحاظ سے میں عرض کروں پولیس سے جہاں کچھ لوگ درتے بھی ہیں کچھ لوگ جہاں امید لگائے بیٹھے رہتے ہیں تو جو جرم کیے ہوتے ہیں ظلم کیے ہوتے ہیں جو مجرم ہوتے ہیں وہ پولیس سے درتے ہیں لیکن جو مجرم نہیں ہوتا وہ پہرہا جہاں پولیس سے جہاں امید لگاتا ہے کہ یہ ہماری مدد کرے گا تو اس سے کہتے ہیں رجع امید لگانا ایسے ہم اللہ سے بھی خوف و رجع جہاں یعنی ہم مجرم اگر ہیں ہم اگر ظالم اگر ہیں ہم انکار کرنے والوں میں سے ہیں تو ہم اللہ کے عذاب اور قاہاریت سے دریں کیونکہ عدل انصاف سے اللہ پہسلہ کرنے والا ہے وہ کسی کے عجر کو ضائع نہیں کرتا دوسری بات یہ ہے کہ امید لگانا چاہیے رحمانیت سے مہربانی سے امید لگائیں کیونکہ ہم نے کوئی جرم نہیں کیا ہے تو جو مجرم ہوتے ہیں وہ ڈرتے ہیں ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کوئی جرم نہ ہونے پائے اور جو لوگ مومن ہیں وہ امید لگائے بیٹھے رہتے ہیں کہ ہمیں جنت میں درجات ملیں گے ہمیں اللہ درجے عطا کرے گا زائد سے بات ہے آپ نے وہ آئے کریمہ میں ترجمہ سے ارز کر دوں تاکہ ذہن میں بات رہ جائے قرآن کے آئے کریمہ ہے جس نے بھی اللہ و رسول کے اطاعت میں زندگی بسر کی ہے اللہ ان لوگوں کو ان کے ساتھ معشور کرے گا جن کو اللہ نے نعمتیں نازل فرمے انام سے نواز آئے اچھا کون حضرات ہیں من النبیین انبیاء حضرات والصدیقین والشہدائے والصالحین یہ چار گروپ ہیں انبیاء کا گروپ صدیقین کا گروپ شہدہ کا گروپ اور صالحین کا گروپ پھر اللہ کہہ رہا ہے کتنے یہ خوشبخت ہیں جن کو ان کی رفاقت کا شرف حاصل ہوتا ہے تو اسی لئے آپ دیکھیں ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ معصومین کے جوار میں جہاں ملیں بھئی معصومین کے جوار میں جہاں ملیں معصومین کا مرتبہ عالی ہے ان کی منزل الگ ہے ان کا مرتبہ عالی ہے جنت کے بہترین درجہ ان کو بلکہ جنت کے وہ مالک ہیں وہ تو باتیں گے جنت کو تو اللہ نے ان کو مالک بنایا ہے جنت کا اللہ نے جہاں قسیم نار جنت بنایا ہے سیدہ شباب حالی جنت بنایا ہے خاتون جنت بنایا ہے تو یہ پنجند پاک علیہ السلام اہلِ بیعت آتا ہر وہ ہیں جن کو اللہ نے آتھورٹی دی ہے لیکن ان کے ساتھ رہنے کے لئے ہم دعا کرتے ہیں کہ پرودگار ہم کو ان کے جوار رحمت میں جہاں اینایت فرمائے عزائی سے بات ہے کہ مرہومین کے بارے میں جب دعا کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے مرہومین کو جہاں پرودگار ان کو جوار معصومین جہاں اینایت فرمائے کیا مطلب ہے اس مرتبے تک پہنچائے جہاں پہ اہلِ بیعت آتہار کا مرتبہ ہے تو مراتب ہے باقعادہ اس لحاظت میں در کے مارے جہاں کوئی کامی انجام نہ دیں در بھی رہے اور امید بھی لگا کے بات یقیناً مومن انسان جو ہے وہ خدا ودعالم سے ڈرتا ہے خوف میں رہتا ہے اور مشرک اور جو گناہگار ہے وہ گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے اس کو کوئی خوف و حراس نہیں ہوتا ہے یقیناً اگر ہم اس بات کو دیکھیں آگا بہت بہت شکریہ وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے اور اس بات کو ہم اگلے اپیسوٹ میں جو ہمارا ٹاپک رہے گا تفسیر قرآن اس میں سورہ ملک کی آیت نمبر بارہ پر آج بات ہوئی ہے انشاءاللہ کل تیرہ پر بات کریں گے ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں آپ کے اپنے پورے حسینی چینل کی طرف سے اور تمام ناظرین کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ جو ذرائع بنے ہوئے ہیں آپ ذرات کے ذریعے ہیں اللہ کے طرف سے اللہ نے آپ لوگوں کو توفیق دیا ہے تاکہ پیغام الہیہ کو پہنچائے سکے یعنی تمام اہل اسلام تک اہل ایمان تک اللہ تمام حضرات کو جزائے خیر تو ناظرین یہ تھے حجرت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا ممتاز جعفر صاحب قبلہ جو کہ تفسیر قرآن کے حوالے سے بات کر رہے تھے سورہ ملک کی آیت نمبر بارہ پر آگا نے تفسیر بیان کی جس میں ہم نے ان سے سوالات کیے آپ تمام حضرات امید ہے کہ مستفید ہوئے ہیں اور اگر آپ کے کوئی ازہان میں سوال ہیں تو آپ اس نمبر پر کر سکتے ہیں باقی آپ کو آگا کی طرف سے صحیح جواب دیا جائے گا انشاءاللہ جیسا کہ آج وبا کے حالات ہیں آئیے ہم سب اپنے وقت کے امام سے دعا کریں کہ ان کا جلد سے جلد ظہور ہو تاکہ اس وبا اس بیماری اس مہاماری سے لوگ بچ سکیں کیونکہ یقیناً امام زمانہ دلاللہ تعالی فراجہ و شریف اس مصیبت کا حل ہیں آئیے اب اپنے میزوان زیندرزمی کو دیئے اجازت سمید کے ساتھ کہ کل پھر حاضر ہوتا ہوں اسی وقت تفسیر قرآن سورہ ملک کی آیت نمبر تیرہ لے کر آپ کے خدمت میں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ